ویلکم بیک ٹو مزیدار کچن آج مزیدار کچن میں ہم مہترابادی بگھارے بیگن کی ریسیپی دیکھیں گے اس ریسیپی کی ریکویسٹ کی تھی ایک ویور نے اگر آپ کو بھی کوئی ریسیپی دیکھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مزیدار کچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کریں اپنے فرنسل فیملی کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں بگھارے بیگن کی ریسیپی تو بگھارے بیگن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم املی کو بھگو کر رکھ دیں گے تو تقریبا یہاں پر میں نے بیس گرام املی لی ہے املی کو دھولے پھر بھگو کر رکھ دیں املی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ریوی میں کتنی کھٹاس چاہیے پھر مسالوں کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے یعنی کہ بینا تیل کے انہیں بھون لینا ہے تو تین ٹیبل سپون پھلی کے بینج لے لیں یعنی مونگ پھلی بھون کر ان کا چھلکہ نکال لیں تین ٹیبل سپون ہی خرپا ہوا یعنی گریٹ کیا ہوا خوبرا لینا ہے اسے بھی بھوننا ہے تین ٹیبل سپون وائٹ والی تیل ایک ٹیبل سپون دھنیا آدھا ٹیبل سپون زیرہ اور پاو ٹی سپون میتھی پھر تقریباً سو گرام پیاس کو آپ نے ایک سے دو ٹی سپون آئل میں اس طرح سے بھون لینا ہے یعنی کہ وہ براؤن بھی نہ ہو اور کچھی بھی نہ رہے اب جو ڈرائی مسالے ہیں انہیں آپ بینا پانی کے اس طرح سے پیس لیں ان کا پاوڈر بنا لیں اس کے بعد اس میں پیاس دال لیں اور پھر پانی دال کر اس کا ایک بہت ہی فائن سا پیسٹ بنا لیں اب ہم بیگنوں کی طرف آتے ہیں تو تقریباً پاوڈر بیگن لیں اور پھر چیک کر لیں کہ دیکھئے اوپر ان کے کوئی سراخ وغیرہ تو نہیں ہے اگر سراخ ہے تو چانسس ہو سکتے کہ ان کے اندر کیڑا ہوگا اور پھر اوپر سے اس طرح کی ڈنڈی نکال لیں اور اس طرح سے ایک چیرہ لگائیں اور چیک کریں اندر کہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے آپ چاہے تو اس طرح سے ایک لگا سکتے ہیں چیرہ یا پھر نیچے کی طرف سے اسی طرح کا آڑا آپ کٹ لگا سکتے ہیں میں چیرہ کہہ رہی ہوں آپ کٹ کہیے اور بیگنوں کو پہلے ہم نے دھولینا ہے اچھے سے تو دیکھئے ایک اس طرح سے اور اس طرح لگانا ادھر سائٹ سے لگانے کی بجائے میں نے نیچے کی سائٹ سے اس طرح آپ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو دیکھئے اس میں آپ سراخ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے سراخ ہے تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کیڑے ہوگے پاہ کلو بیگن لیے ہیں اور وہ دیکھئے کٹ ہونے کے بعد کٹے رہ جاتے ہیں تو اب اس میں کیڑا ہے تو ہم یہ والا جو پاٹ ہے وہ نکال کر پھینک دیں گے تو بگارے بیگن میں بیگنوں کو آپ ضرور چیک کیجئے کہ کیڑے ہیں یا نہیں کٹ لگا کے دیکھئے اگر کیڑے ہیں تو انہیں پھینک دیں گے تو یہ والا پاٹ آپ نکال کر پھینک دیں گے اب ہم کیا کریں گے سبھی بیگنوں کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور انہیں فرائے کریں گے اب ہم ایک پین میں 75 مل یعنی 5,6 مل آئیل لے لیں گے آئیل جب ہلکا گرم ہوگا ہم بیگن دال دیں گے بیگن کیونکہ نمک والے پانی میں تھے تاکہ وہ کالے نہ ہو تو آئیل میں جب ہم دالیں گے تو دیکھیں اس طرح سے پانی جو ہے وہ اڑے گا تو ہم کور کر دیں گے پین کو اور تھوڑی تھوڑی دیر سے دیکھیں اس طرح سے ہلاتے ہوئے بیگنوں کو کچھ دیر تک پکائیں گے کب تک پکانا ہے بیگنوں کو جب تک وہ تھوڑے سوفٹ نہ ہو جائے تھوڑا ان کا کلر چینج نہ ہو جائے تو دیکھیں بیگن ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور بیگن نکالنے کے بعد یہ جو آئیل ہے اسی آئیل میں ہم آگے کی جو گریوی ہے وہ بنائے گے تو آئیل میں ہم دالیں گے سب سے پہلے رائی آدھا ٹی سپون رائی لے لیں آپ اور رائی جب دیکھیں اس طرح سے کریکل ہوتی ہے سپلٹر ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ایڈ کریں گے پھر میتھی دانا ایڈ کریں گے تو میتھی دانا زیادہ نہیں تقریباً دس سے بارہ دانیں دال دے آپ اور پھر ہاف ٹی سپون ہم اس میں سونف ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں دالیں گے کلونجی تو کلونجی زیادہ نہیں ون فٹ ٹی سپون یعنی کہ پاو ٹی سپون ہی ہم نے اس میں کلونجی ڈالنا ہے سبھی مسالوں کو دیکھئے ہم کچھ دیر اس طرح سے چلا لیں گے کچھ دیر یعنی کچھ سیکنڈ اس کے بعد ہم اس میں کڑی پتہ ایڈ کر دیں گے بیس سے پچیس کڑی پتہ ایڈ کر دیا تین سے چار سکھی ہوئی لال میرچے ایڈ کر دیا اور کچھ دیر کے لیے چلائیں پھر ہم اس میں ایک تی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے کچھ دیر بھونیں گے تاکہ ادرک لہسن کی کچھ سمیل چلی جائے تھوڑی سی حلتی دالیں گے تقریباً ون فٹ ٹی سپون سے بھی کم سمجھ لیں آپ اور پھر میں اس میں لال میچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں تو میں یہاں پر دو ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر دال رہی ہوں آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مسالی بھی جائے گی اور ایملی بھی جائے گی تو مرچ میں نے تھوڑی زیادہ ہی دالی ہے ان مسالوں کو بھوننے کے بعد ہم اس میں جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا پھلی کھوپرا وغیرہ کا وہ ایڈ کر دیں گے تو پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم کر کے دیکھیں ہم نے اس طرح سے چلاتے ہوئے پیسٹ کو بھوننا ہے اب چلاتے رہنا کیوں ہے کیونکہ جو پیسٹ ہے وہ ایون لی بھونے اور نیچے یا سائٹ سے کہیں لگے نہیں تو اس طرح سے آپ نے چلاتے رہنا ہے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے دیکھیں پیسٹ اس طرح سے بھون گیا ہے ہم اس میں وہ والا پانی ایڈ کریں گے جار والا جس جار میں ہم نے پیسٹ کو پیسا تھا اس میں تھوڑا پانی دال کے وہی پانی ہم پیان میں ایڈ کر دیں گے مسالے کو پیسٹ کو بھیسٹ نہیں کریں گے تو اب میں نے پیان کو دیکھیں دھک کے بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے کہ مسالہ بھونا ہے یا نہیں نیچے لگا ہے یا نہیں ایسا جادو تو نہیں ہوتا کہ دھک دیا اور مسالہ فرائی ہو گیا بلکل نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے ہے آپ بیچ بیچ میں مسالے کو چیک کرتے رہیے ہلا دے رہیے فلیم کو ہائی یا لو کرتے رہیے تو مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں جو املی کا پلپ ہے وہ ایڈ کریں گے تو املی کا جو پلپ ہے ہم وہ پہلے تھوڑا ایڈ کریں گے مکس کریں گے پھر ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کو اتنا ہی کھٹا چاہیے تو بس سٹاپ کر دیں گے ہم املی کا پلپ دالنا اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو ہم اس میں اور دالیں گے املی کا پلپ ایڈ کرنے سے پہلے میک شور کیجئے کہ آپ نے نمک ایڈ کیا ہے آپ کی گریوی میں ورنہ جو ٹیسٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ضروری ہے کہ آپ املی میں املی ٹیسٹ کرنے سے پہلے گریوی میں نمک بھی ایڈ کریں یہاں پر میں نے پورا جو املی کا پلپ ہے وہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ زیادہ کھٹی گریوی نہیں ہوئی تھی املی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی کھٹی ہے املی کا پلپ ایڈ کرنے کے بعد ہم گریوی کو کچھ دیر تک پکائیں گے اب یہاں پر ایک بات کہ یہ جو گریوی ہے اس میں ہم مسالے ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑی مٹھاس آئے گی املی ہے اس کا تھوڑا کھٹا پن آئے گا تو بگھارے بیگن میں تھوڑا ہلکا کھٹا میٹھا پن ہوتا ہے اور وہ بہت بڑیا لگتا ہے اس لئے آپ نمک کم سائٹ پر ہی ڈالیں تو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ انہانس ہو کر آتے ہے اگر آپ نمک زیادہ ڈال دیں تو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کہی دب جائے گا تو اب دیکھ ہم گریوی کو پکھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہے کہ گریوی کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے جو بینگن ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے بینگن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جب گریوی ہماری اس طرح سے پکنے لگے گی تو ہم فلم کو لو کر دیں گے اور تیل چھوٹنے تک پکنے دیں گے پین کو ہم نے دیکھ دیکھ اس طرح سے کور کرنا ہے اور لو فلم پر پکنے دینا ہے جب تک اس طرح سے اوپر دگر نہ جائے تیل نہ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گریوی کی کچھ اس طرح سے ہے تو ہمارے ہیدرابادی سٹائل کے بگھارے بیگن بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور کامنٹ کر بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہیں and thanks lot for watching